دشمن کی صفوں میں وہ ننگے بدن والے جنگ جو کے نام سے مشہور تھا دوران جنگ زیرا پہننا تو در کنار وہ اپنی کمیز بھی اتار دیا کرتا تھا اس قدر بہادر اور نیڈر تھا کہ بے خوف و خطر اکیلا دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی ٹی وی چینل کے ناظرین تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار بہادر جنگ جو اور مجاہد گزرے ہیں جنہوں نے اپنی شجاعت و بہادری کی لا زوال داستان رقم کی ہیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ کرنے والے ہیں جو زمانے جاہلیت اور اسلام دونوں میں مشہور بہادر رہے ہیں دنیا انہیں زرار بن عزور رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے اسلام قبول کرتے ہی اپنا مال و ذر سب کچھ اسلام پر قربان کرنے والے یہ صحابی رسول اس قدر بہادر اور نڈر تھے کہ دوران جنگ زرہ تو در کنار اپنی کمیز بھی اتار دیا کرتے تھے کیونکہ یہ اسے اپنی برخ رفتاری میں رکاوٹ سمجھتے تھے اسی وجہ سے دشمنوں میں وہ برہنہ بدن والے جنگ جو کے نام سے مشہور تھے اس قدر دلیری سے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے کہ دشمن ان کے نام سے کانپتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور آگے لاشیں اتنی پھرتی تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جایا کرتے تھے انہوں نے اپنی بہادری اور جمان مردی کی وجہ سے کئی مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اپنی تعریف کرنے اور انہیں انام و اکرام سے نوازنے پر مجبور کیا یہی وجہ تھی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کے خاص سپے سالار تھے حضرت زرار نے کئی جنگوں میں اپنی جنگی مہارتوں اور بہادری کے جوہر دکھائے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حکم سے انہوں نے جھوٹے مدعی نبوت مالک بن نویرہ کو واصل جہنم کیا جنگ یمامہ میں بھی نہایت دلیری اور بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا جبکہ جنگ اجنادین میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوائے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل رومی لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ انہو حسب معمول میدان جنگ میں اترے اور صف آراء دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے اس قدر تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو بڑی مشکل سے گھیر لیا اور اپنا قیدی بنا لیا مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ انہو کو قید کر لیا گیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اب جھنڈا عمیر ابن رافی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاتھ میں تھا انہوں نے مکمل کوشش کی کہ حضرت زرار کو آزاد کروا لیں جس کے نتیجے میں درجن و مجاہدین شہید ہو گئے مگر حضرت عمیر ناکام رہے ایسے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنی کمک لے کر ان کی مدد کو پہنچے وہ ابھی صفیں سیدھی ہی کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا کہ جو گرد اڑاتا دشمن فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا اس سوار نے اتنی تیزی اور غزبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کے وار اور شجاعت کو دیکھ کر عاش اشکر اٹھے اور عمیر سمیت سب ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے لیکن سب نے لاعلمی زہر کی اور کہا کہ ہم نہیں جانتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس کی جانب لبکے گمسان کی جنگ جاری تھی کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہو کی مدد کرتا رومی فوج بھی اس کی بہادری دیکھ کر واپس بھاگنے لگی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو اس سوار کی بہادری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کے پاس جا پہنچے اور پوچھا کہ تم کون ہو اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور رومی فوج کے تعاقب میں چلا گیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو نے دو محافظوں کو کہا کہ اس کو پکڑ کر لے آؤ چنانچہ جب اس سوار کو پکڑ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس سوار سے پوچھا اے بہادر نوجوان تیری قدر میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا تیری دلیری پر میں قربان تو ہے کون میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اپنا نقاب اتارو تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں تیرے لیے نامحرم ہوں اے ابن ولید میں نقاب کیسے اتاروں میں ذرار کی بہن خولہ بنت ازور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تو کہنے لگی آپ نے منع کر دینا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی ہم تھینا آزاد کروانے کے لیے تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مسئیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں ناظرین یہ ہے ایک مسلم خاتون کا کردار کہ جہاں مسلمانوں کا پورا لشکر بظاہر پسپا ہو گیا تھا وہاں اس ازور کی بیٹی خولہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مجاہدین کے ساتھ مل کر زرار رضی اللہ تعالیٰ انہو کو رومی فوج کی قید سے آزاد کروا کر ہی دم لیا حضرت زرار بن الازور اور حضرت خولہ بنت الازور رضی اللہ تعالیٰ انہوما دونوں بہن بھائی نے شجاعت و بہادری کی وہ لا زوال داستانے رقم کی کہ آج پاکستان کے مایا ناز ٹینک کا نام زرار ہے عراقی عورتوں کی سب سے بڑی یونٹ خولہ بنت الازور رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نام سے ہے اور سعودی عرب میں خواتین کی ٹریننگ کے لیے بنائے گئے ایک سرکاری کالج کا نام بھی خولہ بنت الازور ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مجاہدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ